پچھلے تین دن سے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کشمیر میں سکولوں میں کام کاج شروع ہو جائے درس و تدریس کا عمل شروع ہو جائے پہلے دن یعنی پرسوں کہا گیا کہ پانچویں جماعت تک سکول کھولے جائیں گے لیکن اس دن کسی بھی سکول میں کسی طرح کا تدریسی عمل نہیں ہوا حالانکہ کچھ سکولوں میں ہم نے دیکھا کہ چند اساتیزہ موجود تھے لیکن آج حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج آٹھویں جماعت تک سکول فنکشن کریں گے لیکن آج بھی ہم نے دیکھا جہاں سری نگر میں پوش علاقوں میں بھی سکولوں میں کوئی سرگر بھی نہیں ہے لیکن آج ہم یہاں زلہ بڑھگام کے پہرو علاقے میں آئے ہیں جہاں گورنمنٹ میڈل سکول ہے تالہ بند ہے لیکن یہاں کے مقامی ہڈمانسٹر ہمارے ساتھ ہیں یہ مختصران بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے بچے در ہیں والدین کو نہیں یہاں پر آنے دیتے ہیں ان کو در لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی کچھ ہو جائے گا اس لیے ظاہر ہے ایک خوف کا ماحول ہے یہاں اسی سکول کے کچھ سابق تالبیل میں جنہیں آٹھیں جوانت یہی سے پاس کیا ہے زاہر ہے جو واقعہ پانچ اگست کو ہوا اس حوالے سے نہ صرف خوف و دہشت ہے بلکہ اس حوالے سے نوزوانوں میں ناراضگی بھی پائی جاتی ہے لیکن اس بیچ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سکولوں میں حاضری بہت کم ہے صفر نہیں ہے لیکن اکثر سکولوں میں حالا کہ ہم جان